بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تعلیم کی وجہ سے کی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا جی الحمدللہ تعلیمی سلسلہ بہترین رہا ہے اور اپتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے کچھ اپنا مقامی تحصیل جاکت پور سے اپنا تقریباً میٹر تک اس کے بعد کچھ تعلیم جو ہے وہ بہاول پور سے اپنا بی ایسی تک باقی ہے اللہ بی جو ہے میں نے وہ بھی بہترین ذکرین انیورسٹری ملتان سے کی ٹھیک ہے اور سفرہ الحمدللہ اچھا رہا ہے بہت کو سیکھا ہے ٹھیک وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو خود تھا یا آپ کے والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننے کا شوق مجھے بھی خود سے بھی بہت تھا اچھا کہ بھی میں نے وقالت ہی کرنی ہے اور شعبہ جو ہے وہ اپنا وقالت پر اکتیار کرنا ہے اور میرے والدین اور سب سے زیادہ جو شوق تھا وہ میرے بڑے بھائی کا تھا اچھا منور رحمان چگتہ صاحب جولرز کا کاروبار کرتے ہیں اچھا ان کا تھا بے کہ بھی آپ وکیل بنیں اور میں بھی وکیل ہوں اور میرے دو بھائی اور بھی وکیل ہیں اچھا مجھ سے جو ایک مجھ سے بڑے ہیں اور ایک مجھ سے چھوٹے ہیں وہ بھی وکیل ہیں سر ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے کیا دیکھتے ہیں آپ اچھے وکیل میں خصوصیات دیکھیں سب سے پہلے تو وہ پولائٹ ہونا چاہیے اخلاق کا بہتر اخلاق کا سمندر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بھی آپ اپنا آپ کا جو ہے وہ بات کرنے کا رویہ بھی بہت ہی ہے اچھا ہونا چاہیے اور میں اس میں یہ آتا ہے کہ بھی وکیل جو ہے وہ خود کے لیے کچھ کم سوچتا ہے دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے مقصد کہ یہ ہے کہ بھی اس کے پاس کوئی کلائنٹ آیا اس کا مسئلہ ہے کوئی بھی معاملہ تو وہ اس کو اپنا بلکل مخلص ہو کے اور مہنہ سے اس کو اس کو نپٹ آئے کلائنٹ کی خوشی جو ہے نا وہ وکیل کیلئے خوشی بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں بار اور بینچ جو ہے وہ ایک گاڑی کی طرح ہے ٹھیک ہے کہ بھی اگر گاڑی کا ایک پیا بھی جام ہو جائے یا خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے بار اور بینچ تو پھر ہی لوگوں کے مسائل کم ہوں گے ان کے مسائل میں بہتری آئے گی اور ان کا ایک ہونا لازمی ہے یہ نہیں کہ بھی آپ کہیں کہ بھی بکلا اپنا اپنا جوڈیشی کے ساتھ جب بینچ کے ساتھ ان کا رویہ بہتر نہ ہو اور جوڈیش اگر بینچ کا رویہ بار کے ساتھ بہتر نہیں ہے تو معاملات ایک ساتھ نہیں چل سکتے پھر پھر خرابی ہے پیدا ہوتی ہیں جس سے لوگوں کے مسائل مزید بڑھیں گے لیکن یہ ایک ہوں گے تو پھر ہی لوگوں کے مسائل سمجھیں گے سر آپ کس طرح کی کیس انڈر کرتے ہیں یہ ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی سپیسیفکیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ آپ جس طرح کیا بھی معاملہ ہے بہتر تو وکیل اس کو یہ ہے کہ بھی وہ اس کو حل کرے کئی پالٹی کو کبھی یہ نہ کہے جی میں میرے یہ وقت سے باہر ہے وکیل وہ ہے پائیدار وکیل وہ ہے کہ جو جو بھی اس کے پاس کوئی بندہ آئے چاہے وہ کسی طرح کا بھی کیس ہے فیملی ہے سیول ہے کریمنل ہے اینیون کسی قسم کا بھی ہے تو وہ اس کو حل کرے وہ اس کا اس کا جو ہے نا وہ اس کا پرفیشن بتائے گا کہ بھی وہ پائیدار وقتی تسلیل بار اسیوسییشن لیاقت پر کی کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہوگی نبال ہونا چاہیے بار کے تو ہمارے الحمدللہ اتنے مسائل نہیں ہیں کہ بھی اگر کوئی مسائل ہوتے بھی ہیں تو وہ وکلا کے لیے اتنے وہ نہیں ہوتے کہ جو وکلا کو پرشان کریں ٹھیک ہے تو وکلا کے اور بار کے ادھر کے الحمدللہ ہمارے کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جو ہم اتنے اس کو ڈسکس کریں ٹھیک ہے باقی چھوٹے موٹے معاملات تو مسائل ہوتے ہی ہیں وہ مقصد کے بھی ایک معمولی سے ہیں ٹھیک تحصیل لیاقت پر کے کیا مسائل ہیں تحصیل لیاقت پر کے یہ مسائل ہیں جو ہمارے لیے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ بھی ایک ہم پرفیشنل وکیل ہیں اگر ہمارا جو ہے معاملات جو آج کل چل رہا ہے بھی لیاقت پر تحصیل کو ذلا بنایا جائے ٹھیک ہے تو اس لیے آج سے تو یہ ہے کہ بھئی تحصیل لیاقت پر کو اب جو ہے ذلا بننا چاہیے اور اس کا حق بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ بھی یہاں کہ لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں کہ بھی ان کے جو ہیں معاملات جو سو کلومیٹر پر مقصد کے سو کیا اب تو دو سو کلومیٹر بند ہے نا آنا جانا ایک ساتھ ملائیں تو وہ پھر پورا دن جو اسی معاملات میں مارا گزر جاتا ہے پچھے کے معاملات نہیں ہم دے سکتے ٹھیک تو اس سے پھر ہمارے کئی وکیل جو ہیں وہ اسی معاملات میں جاتے ہیں جیسے دھوند کا موسم آجاتا ہے ٹھیک ہے تو سفر کے دوران سو حادثات کا بھی فرشہ ہوتا ہے سو حلیات زیادہ ہو جائیں گی اگر یہ اس دکھ بنتا ہے ٹھیک ہے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا بھی ہیں یہ موجودہ سیاسی صورتحال بہتر ہے لیکن ایک ہمارا مائنڈ ہے شروع سے کہ بھی اگر اگر ہم مقامی سیاست کو دیکھتے ہیں تو ہماری لیاقت پر میں شروع سے ایک ہی مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ بھئی ایم پی اے کسی اور جماعت کا ہوتا ہے اور ایم این اے کسی اور پارٹی کا ہوتا ہے جی تو ادھر آ کے تھوڑے سے مسائل بن جاتے ہیں کہ بھئی جو علاقہ ایم پی اے کسی اور پارٹی کا آ رہا ہے وہ ایم این اے کسی اور پارٹی کا ہے تو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں تو لیکن یہ اب یہ مین مسائلہ جو لیاقت پر میں کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے ابھی ایک پارٹی سے بھی میمبرانس لیکھ کر نہیں آتا ٹھیک ہے آپ کو ادب سے لگاؤ ہے ہمارے ارخوں سے یہ ہم نے سیکھا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے کامیابی یہ ہے کہ جی اگر اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ بھی آپ اپنا صحبِ حسیت ہیں تو آپ جو ہے نا جو آپ کے ارد گرد لوگ بہت غریب ہیں بچارے کھانے پینے سے بھی پریشان ہیں اگر آپ ان کی ہیلپ کر دیں ٹھیک ہے اور آپ ہیلپ بھی اس طرح کریں کہ یہ نہیں کہ بھی ایک چھوٹا سا کام کیا اور اس کی پبلیسٹی اتنی کر دیا ہے کہ وہ بچارہ غریب بھی شرمندہ ہو رہا ہے کہ جی میں نے لیا تو ہے سمان تو مجھے نے پورے پاکستان میں شو کروایا تو آپ اس کی اگر ہیلپ کر دیں گے کہ بھی اس کو ایک ٹائم کا کھانا بھی اگر آپ دے سکتے ہیں تو یہ کامیابی آپ کی جو ہے نا اس کی نشانی ہے اس میں اللہ تعالی کی ذات راضی ہے تو کامیابی اگر آپ کو ملی ہے تو اللہ تعالی اس میں اضافہ کر دے گا اگر آپ اس طرح کے کام کریں اور یہ سب سے زیادہ بہتر کیونکہ اللہ تعالی کا بھی فرمان ہے کہ بھئی زیادہ تر آپ دیکھ لیں اس کا کیونکہ اب محفوم ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی عبادت جو ہے وہ ہماری عبادت میں کاؤنڈ ہونی ہے ٹھیک ہے پہلے جو ہیں کہ بھی آپ نے ہمسائے کے ساتھ کیا کیا ہے کوئی آپ کے پاس کھانا مانگنے ہے اب اس کے ساتھ کیا کیا ہے یہ چیزیں اللہ تعالی کو زیادہ پسائے ہیں ٹوارزم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو ٹوارزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں جی الحمدلہ ویسا تو ہمارا پاکستان ایک سونے کی چڑیہ ہے ہمیں پاکستان کے ہر شہر سے ہی لگاؤ ہے محبت ہے پیار ہے اور ہم پاکستان یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھی ہمیں کوئی شہر اس کا پساند نہیں ہے باقی جو گھومنے پھرنے کے لیے پاکستان کے چند جو ہیں وہ شہر بڑے اچھے اور خوبصورت ہیں ہم نے تو ویسے کوئی تقریبا پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہ ہو جو ہم نے سٹڈی کے لیے یا کسی نہ کسی پانے سے جاب کے والے سے ٹھیک ہے ہم نے وہ دیکھا ہے اور وہاں رہے بھی ہیں کھومنے کے لیے زیادہ تر جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے اپنا سمندر ہے سی بیو ہے ہاکس بے ہے تو میں چھوٹیوں میں زیادہ تر کراچی کا شوق رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ہے ہمارا مری ہے جی وہاں پہ جو ہے گرمیوں میں لوگ اکثر کرنا جاتے ہیں سر جیپ ریلی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ماشاءاللہ ڈیزرٹ میں جیپ ریلی ہوتی ہے اور بہاونپور کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس بارے میں آپ کے کیا تحاصلات ہے جیپ ریلی اور چولستان سے تو اس طرح ہے کہ یہ سوال کر کے آپ نے ہمارے جذبات کو دوبارہ سے اجاگر کر دیا ہے کیونکہ ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اس ایونٹ کا کہ بھئی جیپ ریلی کا بانی ہے اور ہم تقریبا پورا سال ہی اس کی تیاری بھی کرتے ہیں اور اس کا ایک پچھلے سال سے بہتر بھی ریلی میں بہتری کرنے کی اور ہمیں اسے بہت زیادہ لگا ہوئے اور چولستان سے تو خاص کر جو ہے نا کیونکہ جیپ ریلی تو ایک سال بعد آتا ہے موقع لیکن جو چولستان کے مختلف ایریاز ہیں جیسے کہ کلہ ڈریور ہے اپنا چنل پیر جو ہے ان کا ایک میلہ لگتا ہے سات جمعیرات چل دی ہیں وہاں کے تو وہ بڑا ایک دلکش اور بڑا ایک خوبصورت منظر ہے کہ لوگوں کا حجوم ہے اور بلکل سادگی اور جس طرح کہ ہم بیس تی سال پیچھے ایک ماحول دیکھتے آئے ہیں اور الحمدللہ مجھے بہت پسند ہے جی ڈیزٹ کا ایریہ اور جیپ ریلی میں بہت پسند کرتا آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے آئیڈیل پرسنیلٹی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے یہ جہان بنا ہے میرے لیے تو اور ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل پرسنیلٹی وہی ہے پر میرے لیے بھی آئیڈیل پرسنیلٹی جو ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دو جہان کے مالک جو ہیں سر آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وکلا برادری کو آپ کا کیا میسے دیں جی آخر میں یہی کہ بھی اپنا ہر پاکستانی مرد ہے یا عورت ہے وہ کچھ کرنے کی صلائیت رکھے یہ نہیں کہ بھی آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ بھی کوئی آئے گا اور ہمارے لیے وہ بھلائی کرے گا اور ہمیں پکڑ کے لے جائے گا کوئی ہمیں بھی کامجابی کی سیٹ پر بٹھا دے گا تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہسٹری میں بھی آپ دیکھ لیں جس نے بھی جو بھی کوئی پاور بنا ہے اس نے خود کیا ہے خود قربانیے دیئے ہیں خود اس نے اپنا محنت کیے اور وکلا جو ہیں وہ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہیں اپنا کوئی بھی معاملات ہیں وکلا الحمدللہ اپنے ہی بینچ پر بیٹھ کے اپنے ہی بار میں وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو اگر ضرورت ہے تو اتحاد کی ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ سے بات کر گئے بہت اچھا بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام صورا ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بار